موسیقی ہیلو گائز پاکستانی خیئر ریکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیری ایج سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعائی ہے یہ آپ خوش رہے آباد رہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے آفان میرا نام ہے منصور سگایت آج ہم آئے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اس میں آج ہم ایک اور جنگکالی لائیں گے بھائی کہ کون سے پانچ ملک ہیں جو انڈیا کے بیسٹ فرینڈ ہیں اور آگی بھی بنے رہیں گے تو آج کی ماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھائی فائیو کنٹریز دیڈ آر انڈیا انڈیا بیسٹ فرینڈ جو کہ بھائی آگی بھی بنے رہیں گے اور ابھی بھی ہیں سب سے پکے جو ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو کو لا سکت دیکھیں گے اس ویڈیو کو ریجنل لینک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں بینے کسی دیاری کارڈن کتے ہیں 3 to 1 ڈسٹارٹ بھائی بھائی یہ تو ہے ہوں ہاں ڈان着 ہاں یہ ایس with ہاں بلکل اس کا اوریجنال لیو دسکرپشن میں مل جائے گا اوریجنال کریٹر کو سسکرائب کرنا مات بولیے گا روس بھی ہے بھائی روس کا بلکل روس بہت اچھی یار یہ اچھا ہے نیشن بہت اچھا ہے ہاں سوچہ روس بھائی روس بھائی روس بھائی بہت اچھا ہے را بھائی روس بھائی جو روس بھائی جو بلکل یہ سونی ہے یہ انڈیا میں ہے بلکل ایک اچھی سٹوری ہے وہ جاپان کی ہے انڈیا نہیں کی ہے اسرائیل ہے اسرائیل نے دنیا کے گلاب جا کر بھارت کی ملد کی اور یہ دکا دیا کی بے اپنے دوستوں بھارت کے لئے کچھ بھی جا سکتا ہے کچھ بھی جا سکتا ہے کچھ بھی جا سکتا ہے بہت مضبوط بہت مضبوط ایم نرندر موڈی اجرال کا دورہ کرنے بالے بھارت کے پہلے پردان منتری پہلے 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 امریکا امریکا بھارت کے دوارہ کیے گئے پرمانو پریکشن کے بعد بھارت امریکا کے سامان میں بہت بڑی درار دیکھی گئی تھی لیکن اس کائی کو کھنے کے سلوات سال دو ہزار میں تبکہ امریکی پریسیڈنٹ بلک لینٹن کی بھارت ہونے سے ہوئی تھی ہاں اس کے ساتھ ہی دیرے دیرے دونوں دیسوں کے بیچ سمبند سامان ہونے شروع ہو گئے ہاں 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 اور امید یہی ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہے تو ایک دن دنیا سے آتنکباد کا نام و نسان میٹ جائے گا نمبر پانچ بھوٹان 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 ہاں بھارت کی ہر مسکل پرستیوں میں بھوٹان ہمارے ساتھ چڑھا رہا ہے بھارت نے بھی امیسا بھوٹان کا ساتھ دیا ہے بھارت کے پہلے پردان منترے جوالال نہرو نے بھارت اور بھوٹان کی دوستی کو لے کر بھوٹان پر یہاں ہوا ہے خورت کرم چین کے ساتھ بھوٹان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا رہا ہے چین کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا رہا ہے خورت ہی ، بھوٹان کو دوکلا میں ساتھ پیچے آٹھنا پڑا تو دوستو یہ ہے وہ پانچ دیش جو ہر مسکل پرستی میں بھائیس کے ساتھ کندے سے بہت خواستی بہت اچھی بات ہے یہ پانچ دیش ہیں اور یہ آگے بھی بڑے رہیں گے بھائی بہت ہی آکے دے کے جائیں گے اور یہ مزید بات یہ ہے کہ سب مین مین جو ممالک ہیں وہ انڈیا کے دوست ہیں بھائی اور نرین موڈی جی بھی کسی کام نہیں ہے وہ اگر ایک مثال کے دور پر ایک سو روپے دیتے ہیں اور یہ پی ایم موڈی جی انہیں ڈالر پر دے دیتا ہے بھائی یہ سین ہوتا ہے یہ دوستی میں ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا پر کوئی وہ آجائے تو اور ممالک دیتے ہیں اور ممالک اور ان پر آجائے تو انڈیا فوراں ان کے بائی سار پر کھڑو ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے یہ دوستی یار بیسے ہونی بھی چاہیے یہ ہے کہ انڈیا ایک دیش اگر ترقی کر رہا ہونا تو اس کی دشمن بہت دشمن بہت ہو جاتے ہیں دوست کام ہو جاتے ہیں اور دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں بلکل اور بھی اسی طرح کے بہت سے سرکے واقعات ہوتے ہیں جو کہ انڈیا فوراں ان کے اوپر پہنچتا ہے ابھی اگوانستان پر کچھ ہوا تھا پتہ نہیں کیا ہوا تھا کوئی مسئلہ آیا تھا بلکل اور انڈیا نے فوراں ان کی مدد کی تھی بھائی پاکستان میں جس سلاب آیا تھا انڈیا نے کہا تھا ہاں پاکستان پر بھی کیا تھا اور بھی یار آگے ایسے ممالک ہیں جن کی بہت مدد کرتا ہے یہ ہاں نا اور بھی اس طرح ہم نے بہت سی اس طرح کی نیوز میں سنائے کہ یار انڈیا نے آج اس ممالک کی مدد کی ہے بلکل انڈیا کی دوسری ممالک نے مدد کی ہے اس طرح چلتا رہتا ہے نا بلکل اس طرح چلے تو یار اپنا ہی دیش اوپر جاتا ہے بلکل بلکل سپورٹ ہوتی رہے نا سپورٹ ہوتی رہے نا انڈیا میں خود جو ہے نا وہ بہت اچھا سٹینڈ لے رہا ہے کیونکہ ٹرین ہے بلٹ ٹرین ہے وہ بلٹ ٹرین ہے اور بہت یعنی یار اس طرح کے بہت سے مزائل ہوگیرہ اسلہ ہوگیرہ یہ بہت کچھ جو ہے نا انڈیا دے بھی رہے اور لے بھی رہے بلکل فائدہ دے بھی رہے اور لے بھی رہے بلکل یہ چیز ہوتی ہے بہت شروع ہوگئی ہے انڈیا میں اور بہت ترقی ہوگئی ہے اس ٹائم پر امیری انڈیا سے زیادہ کسی ملک میں نہیں ہے کسی ملک میں نہیں ہے ہر بندہ اتنا میر ہو چکے ہے کہ ہماری سوچ ہے آگے بھی اسی طرح بھائی جس طرح انڈیا جا رہا ہے نا میں تو کہتا ہوں انڈیا فس نمبر پہ آ جائے گا ابھی تو تھالٹ یا سیکنڈ نمبر پہ پھر فس نمبر پہ آ جائے گا یہ چائنہ مینہ کو پیچھے چھوڑ دے گا بالکل امریکہ وغیرہ کو اور بھی ان س سب کو پیچھے چھوڑ دے گا ابھی بھی ان کی پیچھے لگا ہوا ہے اسی طرح آگے جس طرح انڈیا گروتھ کر رہا ہے نا اسی طرح پیچھے چھوڑ دے گا بھی انڈیا جو ہے نا چھپ بیٹھنے والا نہیں ہے وہ جواب دیتا ہے بلکل اس ٹائم انڈیا ٹوپ پہ جا رہا ہے تو یار ہمیں تو یہ بہت ہی اچھا لگا ہے ان کی دوستی کے بارے میں جان کر تو آپ کو کیسا لگا ہے کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے چینل کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ٹائم ٹائم سے ملتا رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اتنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تو یار بائی